ہے قربانی کے جانور میں نہ بالے کا ڈالو بالے کا کسی کو بھی ڈالو قربانی تو سب کی طرح سے ہوتی ہے حتیٰ کہ چھوٹے بچے کی طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہتا ہے کہ جی کیا یوٹیوب دیکھنے والی گزارش مجھے نہیں سمجھے ابو حنیفہ کی فقہ میں یوٹیوب پہ اچھی بات دیکھو گے تو جائز ہے غلط دیکھو گے تو حرام ہے اس میں فقہ کی کیا بات ہے وطل کے بعد اور نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اگر وطل آپ نے عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیے ہیں تو آپ تحجد بھی پڑھیں گے لیکن اگر آپ نے عشاء کے بعد وطل نہیں پڑھیں گے تو رات کو پہلے تحجد پڑھیں اور سب سے آخر میں وطل پڑھیں پھر اس کے بعد دو ہی نماز نہیں ہوگی ازان ہوگی فجر کی دو رکع سنت اور پھر فرم پڑھیں گے بارہ جن لوگوں نے مجھے انڈیا سے سلام کا اللہ کو خوش رکھے جن نے دعا کی گزارش کی اللہ سب کی حاجات پوری فرمائے دسوں آدم کو ماتم کرنا جو ہے بالکل حرام ہے سیاہ کپڑے پہننا حرام ہے حضور پاک کی حدیث مبالک ہے جو آدمی وہ حضر میں کالے کپڑے پہنے اور اپنے موں پہ تھپڑ باریں اور اپنے باروں میں مٹی ڈالیں ان کا امت مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں جمعہ کے دل بھی ہوئی آفات ہے فتیہ سے دیکھنا اور سودی بھی کلنے تک اور اسر سے دیکھنا مگر تک نہ بات نہ پڑے بارحال دیکھو میرا بھائی کہ اگر بھائیوں نے اپنی بہنوں کی جہداد پر ناجائز قبضہ کیا ہے اب وہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتی لیکن آخرت میں تو آپ کو دینا پڑے گا اس لیے بہتر ہے کہ اپنی قبر برباب نہ کرو اور اس عذاب سے بچو ان کا حق جو ہے ان کو عذاب کر دی باقی وسیعت کی تھی شریعت کے خلاف وسیعت کا کوئی اعتبار بھی ہو سنت میری تین رکعات ہوئی تھی ایک رکعات باقی تھی یہ تقریش تو ایک رکعات پڑھنا پوری کام ہو وہ تو مسئلہ ہے کہ اگر تکبیر ہو گئی ہے تو اب تم سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے نہ ہو جاؤ جب نماز کھڑی ہو جائے اب صرف وہی نماز کرو لیکن تم پہلے پڑھ رہے تھے ایک رکعات باقی ہے پوری کام ہو حجرِ اسود کے علاوہ خانہ کعبہ کو چومنا جو ہے وہ وزت ہے سرکار دو عالم نے صرف حجرِ اسود کا بوسہ دیا ہے جو سنت ہے حتیٰ کہ رکعہ یمانی پر بھی بوسہ دینا منع ہے مجھے شک ہے کہ توافذ یاد میں میرا وزیر ٹھوٹ گیا تھا نماز میں بھی شک رہے تھے شک کو چھوڑو لاحل پڑو بس جب شک کی تمہیں بیماری ہے تو اس کا کیا علاج ہے کسی کے پاس راستے میں سفر میں نماز پڑھنے کے وقت تو امام کے پیچھے میں نے منیت بندی دو رکعات کے بعد امام نے سلام پھیلا میں نے ایک رکعات اپنا پورا کیا یعنی آپ نے مغرب پڑھ لی تھی تو آپ نے ایک رکعات کھڑے ہو کے پوری کر لی اصل بات یہ ہے کہ ہم بھی مسئلہ کوئند نماز نہیں ہوتی وہ کہتے کہ امام کی نیت اشاہ کی تھی تیری مغرب کی تھی لیادہ دونوں کی نیت ہی ایک نہیں ہے لیکن یہاں کے امام کے ندیگ جائیں ہم نے مدینہ منغلا جانا ہے انتہائی عدب سے جائیں سارے راستے میں دروش شریف پڑھتے رہیں مدینہ پہنچ کے غصر کر کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے دروش پڑھتے ہوئے مسجد نبوی میں آئیں جب داخل اوند بسم اللہ والسلام والسلام علیہ رسول اللہ اللہم مغفر لی ذروب مفتا لی ابواب رحمتک یہ پڑھ کے جائیں دو رکعات تاجیت اور مسجد پڑھیں پھر عدم سے جنتے ہوئے سرکار دو جہاں کے سامنے کھڑے ہو کر بڑے عدم سے السلام علیکہ ایوہن نبی رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں پھر ذرا دو قدم آگے جا کے السلام علیکہ یا اول الخلفاء السلام علیکہ یا وزیر النبی المصطفی اسلام علیکہ یا صاحب غارب المزار حبیب مکن صندیق رضی اللہ و تعالی عنہ Ona پھر ایک قدم آگے بنے السلام علیکہ یا ثانی الخلفاء السلام علیکہ یا وزیر النبی المصطفی السلام علیکہ یا امیر المؤمنین عمر بالخطان الناتق بالحق پھر آگے جا کے اللہ سے دعا بھانگیں ہم پاکستان سے آئے ہیں عمرے کے لئے لیکن ہم نے جتے ایرو اٹھا کر احرام باندھا بلکل دم پڑ گئی صرف دم نہیں پڑی میکات کے عمرے سے بھی آپ محروم ہو گئے اپنے ملک سے اگر آپ لیت کر کے آتے ہیں تو آپ کا عمرہ میکات کا ہوتا جو اصل چیز ہے میکات سے گزر گئے جدہ تو میکات نہیں ہے عمرہ ہو جائے گا لیکن اس کا ثواب اس کے برابر نہیں ہے اور میکات سے گزرنے کا بغیر احرام کے صدا یہ ہے کہ ایک دم یعنی بکرہ یا بکری حدود حرم میں دیبے کر کے غریبوں کو وسکینوں کو کھلائیں میکات اسی لیے تو بڑیں کہ کوئی آدمی میکات سے بغیر احرام کے تجاوز نہ کرے میرے آقا نے رحمت دو جہانے ساری زندگی میکات سے بغیر احرام کے کبھی نہیں گزرے صرف ایک دفعہ جب فتح مکہ ہوئی وہ بھی حضور نے مطلب دیا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے اس لیے میں نے احرام نہیں باتا لیکن ہمیشہ ان کے لیے لازم ہے کہ میکات سے احرام بانے وہ اور امام شاہی برماتے ہیں کہ اگر آنے والے کی نیت حج اور عمرہ ہو پھر تو بھی احرام باننا ضروری ہے اور اگر اس کی نیت حج عمرہ نہیں ہے بلکہ کسی دوست کو ملنے کے لیے آرہا ہے یا بزنس کے لیے آرہا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں چونکہ ایک حدیث میں ہے کہ وہ اسی حدیث سے استعداد پکڑتے ہیں لیکن نامونی فرحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جس نبی کی ہے آپ نے بھی کبھی بغیر احرام کے بیقات کراس کیا ہے یا اور کسی صحابی نے بغیر احرام کے بیقات کراس کیا ہوگی تو بہرحال کوششیں کریں آپ نے بڑی غلطی کی ایک تو اسم عمرے سے محروم ہو گیا اور ایک دم پڑ گئی فجر اور اسر کی نماز کے بعد کوئی قضاء نماز نہ پڑے فجر کے بعد سے لے کر جب تک کہ سورج نکل اور یہ جو لکھا ہوا ہے نا شروع یہ سورج نکلنے کا ٹائم ہے یہ نماز اشراق کا ٹائم نہیں ہے یہ ہے شروع یعنی سورج کا نکلنہ اس کے قبض کم پندرہ ملن کے بعد نماز اشراق قبض ہوتا اور اسی طرح اصر کے بعد نہ پڑے چونکہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ لا صداد رباط اصر حتیات اور وشمس مغرب کے بعد پڑے لیکن یہاں کے جو عمرہ کے عام ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ویسے تو ان عوقات میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے لیکن حرم میں گنجائش ہے اگر تب آف کریں جس وقت کریں وہ پڑھ سکتا ہے بارہ دن بچوں کے امتحان ہیں اللہ سب کو کامیاب کرے اور اللہ تعالی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم فیل آلمین انکا حمید مجید لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العض ورب العرش کریم اللہم اننا نسالک موجبات رحمتک وعزائی مغفرتک والسلامتان کل لیسمن والغنیمتان کل لبر اللہم لا تدع لنا ذنباً اللہ غفرتاً ولا حمم اللہ فضائتاً ولا عیباً اللہ سترتاً ولا کرباً اللہ نفستاً ولا ظالاً اللہ هديتاً ولا فسادلہ اصلحتاً ولا مریداً إلا شافیتا ولا ميتاً إلا رحمتا ولا حیّاً إلا حدیتا ولا حاجتاً من هوائی الدنیا ولا آخر إلا قضیتا یا ارحم الراہمین لا تجعل اللہ بین القانتین ولا تردن عن باب مخائبین اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہم منصر الاسلام والمسلمین حاد البرد الامین فجعل آمناً مطمئنًا سخان وخان إلا یوم الدین رحمتاً یا رحم الراہمین یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما بے حیاءوں کو حیاء عطا فرما بے دینوں کو دین عطا فرما بے اولادوں کو اولاد السالح عطا فرما قردداروں کے قرد عطا فرما یا اللہ جدنے مسلمان کشمیر میں ہیں پلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں روہنگیا میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جانوال عبو عزت کی حفاظت فرما یا إلاح العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگ عطا فرما یا اللہ پورے عالم میں جہاں بھی مساجد ہیں مدارس ہیں معاہد ہیں ان کی حفاظت فرما دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما دین کے تبلیغ کرنے والوں کے حفاظت فرما رتبنا آتنا فی الدنیا حسدن وفی الاخرہ دی حسدن وگن آداب النال وصل اللہ تعالی علیہ خیر خلقہی سیدنا محمد وآلہم اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وآلہم سیدنا محمد وآلہم سیدنا محمد وآلہم سیدنا محمد وآلہم